ماریہ مہمن نے نواز شیف سے کچھ سوالات پوچھے ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہماری حکومت گرا دی گئی کوئی باہر نہیں نکلا ایک تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے کومنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا نواز شیف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نواز شیف کو فل پروٹوکول دے کر پاکستان میں لائے گیا اور ان کو حکومت دی گئی ان کی پارٹی کو یہ آپ نے بتانا کومنٹ باکس میں اب ماریہ مہمن نے چھ ساتھ سوالات پوچھے ہیں پہلا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ میرہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ بتائیں کہ انیس سو اٹھاسی میں جب پیپلز پارٹی سے ان کا انتخابی نشان چھینہ گیا جس طرح یہ دوزار چوبیس میں عمران خان سے چھینہ گیا اسی طرح سے انیس سو اٹھاسی میں پیپلز پارٹی سے ان کا انتخابی نشان چھینہ گیا تو انہوں نے کہا کہ بتائیں اس وقت بینیفیشری کون تھا فائدہ کس کو ہوا تھا دوسرے نمبر پہ جو آئی جی آئی بنائی تھی اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا بینظیر کی حکومت نوے میں کس نے ختم کروائی تھی اور انیس سو چھانوے میں جو بینظیر کی حکومت گرائی گئی اس کا بینیفیشری کون تھا میمو گیٹ میں یوسف رضا گلانی کے خلاف کون پہ پیش ہوا عدالتوں کے اندر جا کے دوزار بائیس میں رجیم چینج کا بینیفیشری کون تھا اور دوزار چوبیس میں انتخابات کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے یعنی کہ لوگ اپنے کاکزات نامزدگی جمع کروانے جاتے تھے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا لوگوں کے تائید کنندہ تجویز کنندہ جاتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا کسی قسم کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کورنر بٹنگ آپ نہیں کر سکتے تھے ریلی آپ نہیں نکال سکتے تھے اگر کسی کے گھر کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا جنڈا نظر آتا تھا تو پولیس وہاں پر چلی جاتی تھی چادر چادر دواری کا تقدس پمال کیا جاتا تھا یہاں تک کہ جس دن الیکشن ہوا اس دن بھی پاکستان طریقہ انصاف کے پولنگ کیم بہت سی جگہوں پر نہیں لگنے دیے گئے اس کے بعد شام آٹھ بجے تک پاکستان طریقہ انصاف الیکشن جیت رہی ہے ایون کے رات گیارہ بارہ بجے تک ایک سو پچیس ایک سو تیس سیٹیں پاکستان کا میڈیا بتا رہا تھا کہ بھئی اوپر سے لے کے نیچے تک عمران کار نے کلین سوی پھیر دیا پھر کیا ہوتا ہے پھر یک دم ریزلٹ کو روکا جاتا ہے صبح پانچ بجے مریم اورنگیزیب صاحبہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ابھی تو سارا مکمل ریزلٹ نہیں آیا ابھی تو ریزلٹ آئے گا اس کے بعد پھر ریزلٹ چینج ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا ریزلٹ وہ نہیں آ رہا جو فارم فورٹی فائف پہ ہے بلکہ الیکشن کا ریزلٹ وہ آ رہا ہے جو فارم فورٹی سیون پہ ہے اور حامد میر نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ میرے پاس دو دو قسم کے فارم فورٹی سیون آ رہے ہیں ایک وہ فارم فورٹی سیون ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے ان ساری چیزوں کا بینیفیشری کون تھا ملیہ حاشمی کہتی ہیں جب وہ نواشیو نے کہا نا کہ میرے پاس ساکب نصار کی اوڈیو موجود ہے تو ملیہ حاشمی کہتی ہیں کہ بیٹی یہ کہتی ہے کہ میرے پاس طاقتور لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں والس صاحب یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ساکب نصار کی اوڈیو موجود ہے آپ لوگ حکومت کی جان چھوڑ دیں اور اپنا ڈی ویڈی سینٹر کا کاروبار شروع کر لیں عوام کی جان بخشی کریں یعنی کہ اوڈیوز بھی آگ پاس ہیں ویڈیوز بھی آگ پاس ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ آپ ڈی ویڈی سینٹر کھولی ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے بتائیے کہ مشورہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آگے آجنے یہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کامران یوسف صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ حکومت ایک اکنومک اڈوائزری کونسل بنانے کے لیے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس ملک میں وزیراعظم کی کوئی حصیت نہ ہو قومی اسمبلی کی کوئی حمیت نہ ہو وفاقی کبھی نہ کی کوئی حمیت نہ ہو وہاں ایکنومک اڈوائزری کونسل کیا کر لے گی انہوں نے کہا کہ جو بجٹ ہمارا آ رہا ہے وہ آئی ایم اف بنا کے دے رہا ہے آئی ایم اف بتا رہا ہے کتنی بجدی آپ نے مہنگی کرنی ہے کتنا پیٹرول آپ نے مہنگا کرنا ہے کہاں کہاں پر آپ نے ٹیکسز لگانے ہے اور ٹیکسز سارے گریب اب ہم سے نکلنے ہیں اشرافی اپنی جگہ پہ ہے تو وہاں پر یہ ایکنومک اڈوائزری کیا کر لے گی انہوں نے سوال پوچھا اور ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ اگلے دو مہینوں میں بجلی اور مزید مہنگی ہونے کے لیے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر انویسمنٹ چاہیے ہم باہر جا کر اتنے لوگوں سے مانگ چکے ہیں کہ اب تو جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ بھئی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو اب ہم نے نام چینج کر لیا اب ہم کہتے ہیں بھئی ہم مانگنے نہیں آ رہے ہیں میں انویسمنٹ چاہیے آپ آئیں ہمارے ملک میں بزنس کریں تو اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اخلاقی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ کا ہمارے حکمرانوں کا اپنا سارا پیسہ باہر کے ملکوں کے اندر پڑا ہوا ہے لینڈن کے اندر پڑا ہوا ہے یورپ کے اندر پڑا ہوا ہے ابھی دبائی پروپٹی لیکس نکل آئیں وہاں میں پاکستان کے گیارہ ارب ڈالر ریپورٹ ہوا گیارہ ارب ڈالر لیکن وہ شبر جاتی نے کہا ہے کہ گیارہ نہیں یہ بیس ارب ڈالر پاکستانیوں کے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ غلط کام ہے بلکل بھی غلط کام نہیں ہے یہ اچھا کام ہے دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ باہر پروپٹی لی ہے اور آپ نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے آپ نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی میری باہر پروپٹی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات آپ نے پروپٹی لی ہے اور آپ پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں اور آپ نے وہ پروپٹی چھپائی ہوئی ہے پھر بنتا ہے جرم اور تیسری جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے ملک کے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے بزنسمن وہ سارا پیسہ اٹھا کر باہر لے جائیں اور ہم باہر کے ملک کے لوگوں کہوں کہ بھئی آپ اپنا پیسہ ہمارے ملک کے اندر لے کے آؤ تو یہاں پہ ہماری اخلاقی پوزیشن کمزور ہوتی ہے اس کو میں دیکھنا پڑے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اداریں پہندہ باد